برجر پنس کے نتیجے بھی آئے تھے لیکن ہم صرف ریزلٹس پہ نہیں اور پورے انویسٹر ٹرینڈز پہ بات کریں گے ابھیجیت روائی ہم آئے ساتھ جڑ رہے ہیں سی ایو این ایم ڈی مسٹر روائی گوڈ مارننگ اور ایچین آس عدیش پہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد مارجن پریشر آپ کے شیطر میں ایک بڑا ایشو اس کوارٹر نظر آیا اور آپ کے کمپیٹرز اور پیرز نے تو ہمیں شوشن دیا شیئرولڈرز کو بولا کہ آلموس ہاف پرائسن کر دیا ہے ہم نے پرائس ہائیس کے ساتھ ساتھ اور ایک طرف تو کمونٹی پرائسز بھی آف دیر پیک ہیں اور دوسری طرف ویزیبیلٹی ہے اور پرائس ہائیس کی تو یہ میٹر ایک دو کورٹر کے اندر میں نے جتوہاں نظر آتا ہے آپ کی کیا رائے بن رہی ہے تو ہماری ریزلٹز اگر آپ دیکھیں گے پورٹر ٹو کی تو تینٹ کمپنیز میں سے only company which managed to grow operating profit پورٹر ٹو میں باقی سارے negative تھے ہماری positive تھی تو that was judicious mix change کچھ ہم نے فوکس کیا پریمیم کٹیگریز میں جہاں جہاں پرائس انکریز سمبھف تھا ہم نے پہلے ہی لے چکا تھا اور کچھ ابھی 12th november سے لیے ہیں جو کافی بڑا پریس انکریز ہے اس سے جو ہے موٹا موٹی سارا جو پریس انپیکٹ ہے raw materials کا وہ کور ہو جائے گا اور profitability 4th quarter میں ریشٹورڈ ہو جائے گا پورا پوری 3rd quarter میں ابھی فیلال October جا چکا ہے اور november کبھی آدھا جا چکا ہے اس لیے تھوڑا impact آئے گا یہاں پہ but it will be better than normal price انہوں جیسے چل رہا تھا اس حساب سے gross margin will improve growth اور demand trends کا کچھ اگر آپ idea دے سکے ہیں کیونکہ آپ کا distribution پورے country میں پھیلا ہوا ہے کس طرح کی آپ کو visibility نظر آ رہی ہے so growth کافی strong تھا second quarter میں بھی کافی اچھا رہا ہے مطلب ہر company آپ دیکھے ہوں گے results کافی صحیح رہا ہماری بھی volume growth 21-22% کی تھی اور اس quarter میں بھی ابھی تک growth صحیح ہے اور ہماری امید یہ ہے کہ یہ بنا رہنا چاہیے overall انہوں Indian economy کے ساتھ ہم کافی closely linked رہتے ہیں paint industry اور اگر economic growth اچھا ہوتا ہے GDP growth اچھا ہوتا ہے real estate کی growth اچھا ہوتا ہے تو ہماری بھی growth اپنے آپ کافی بڑھ جاتا ہے تو that situation is there now اس لیے ہماری امید یہ ہے کہ اگر یہ COVID پھر سے دوبارہ زیادہ نہیں پھیل گیا اور کنٹرول میں رہا تو growth اچھا رہنا چاہیے hello hello correct right سر آپ سے ایک اور چیز جانا چاہیں گے کیونکہ آپ نے بتایا کہ fourth quarter سے شاید profitability improve ہونی شروع ہوگی اگر ہم اس کو sectors میں divide کریں اگر different segments میں بات کریں کیونکہ آپ کا ایک segment یہ بھی ہے کیونکہ real estate کی demand پک ہو چکی ہے ہم already صرف آج سے نہیں پچھلے quarter سے بات کر رہے ہیں تو کیونکہ اگر real estate بڑھتا ہے تو real estate سے جڑی ہو ساری construction industry اور ان میں لگے ہوئے سارے materials کی demand بڑھے گی یہ ایک follow-up question ہی ہے آج نے جس طرح سے آپ سے پوچھا کہ یہاں آپ highlight کر پائیں گے کی کیا کیونکہ اس q اس trigger کے قرارن بھی آپ demand اچھی دیکھتی ہو دیکھ ہماری 80% 85% سیل repainting سیگمنٹ میں ہوتا ہے اگر consumer demand اپنے آپ بڑھتا ہے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے تو اس lockdown کے پیریٹ میں کافی جو سپینڈنگ تھا وہ اتنا مطلب travel یا ریسٹورینٹ سے اس میں خرچہ نہیں ہو پایا تھا کافی savings جنریٹ ہوا ہے اور چکی لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو گھر کا modification کرنا improvement کرنا یہ normal trend ہے اس سے بھی ایمپرو 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 نظر آتا ہے کہ پینٹنگ میں جوڑ دیتے ہیں لوگ باہر اندر گھر کروا لیا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تو اس کے قارن demand overall paint کا بھی 20% باقی ہمارے real estate سے بہت closely linked ہے اس کا بھی booster مل جاتا ہے دونوں ملا کے demand situation looks good going forward ابھی یہ price increase ہو رہا ہے اس کے قارن demand ایسے ہی برکڑا رہے گا یہ نہیں یہ دیکھنے پڑے گا but as of now it looks good mr rai good morning first of all paint کے دام میں یہ جو costing کا pressure ہے یہ کتنا effect ڈال رہا آپ کو کیونکہ crude کے دام تھوڑے اوپر ہوئے ہیں ایک تو پہلا یہ میں کو آپ سے پتہ کرنا تھا اور دوسرا کیونکہ آپ کے total revenue کا 20% industrial paint سے آتا ہے یہاں پر کتنی growth اور یہاں پہ کتنا آپ تیزی دیکھ پا رہے ہیں جب پوری economy کھول رہی ہے اور بہت اچھے نمبر سا رہے ہیں تو جو first questions تھا جو raw material price کے قارن تو جیسے ہم نے بتایا کہ ہم نے price increases لیے ہیں بہت industrial اور decorative میں تو decorative میں موٹا موٹی جتنا raw material price escalation ہوا تھا وہ covered ہے ابھی جو last price increase ہوا 12 november اس کے بعد سے جو prices ہے ابھی market میں اس میں ہم لوگ covered ہے for old جو بھی price point تھا ہماری gross margin جو 40 41 42 اس میں restore ہو جائے گا اس لئے اس میں کوئی چنتہ کی کارن نہیں آگے چل کے اس فار as industrial paint is concern اس میں کافی حد تک ملا ہو ہے لیکن ابھی بہت بہت باقی ہے اس میں negotiation چلتے رہتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے بی ٹو بی ٹائم لگتا نمبر ون ہے leadership position maintain کرتے ہیں اس میں اچھا growth بھی ہے بہت انفر سٹرکچر سیگمنٹ پہ فوکس ہے اور انفر میں کافی سپنڈ ہے گورنمنٹ کے طرف سے بھی اور پرائیویٹ کمپنیز بھی سارے فیکٹیز لگا رہے ہیں تو اس میں آہ گروت ریٹ is almost same as that of decorative اور جو auto GI segment جو ہماری automotive segment ہم اس میں صرف two wheelers اور commercial vehicles پہ ہی فوکس رہتے ہیں وہاں demand growth ہے لیکن کم ہے commercial vehicles is doing very well because of a low base لیکن two wheeler جو ہے وہ growth muted ہے اور اس لیے overall growth rate جو ہے automotive کی وہ تھو سے ہٹ کے آپ سے جانا چاہیں گے کی کیونکہ آپ company کے ساتھ right from the beginning ہے company کا innovation engine کیسے چل رہا ہے آپ نئے innovation کی طرف کس طرح کے methods یا initiatives لے رہے ہیں جو آپ کو آگے چل کے ایک strategic lever دے growth کا کچھ example اگر آپ دے سکیں یہ ہماری کرتے تھے انڈیا میں paint trade میں ابھی number two پہ آگئے ہیں اور اس کی major اور اس میں profitability جو growth ہے ہماری وہ بہت اچھا رہا ہے اس کا major innovation ہی ہے اور اس پہ ہم جارہ جوڑ دیتے ہیں ہماری کافی سارے innovative products ہے easy clean weather coat anti dust silk breathe easy یہ سارے ایک ہے مطلب بہت سب سے زیادہ cleanable paint جو easy clean کے نام سے آتے ہیں ایک anti dust جو dust بہار کے دیوار پہ رکھنے نہیں دیتے ہیں تیسرا جو ہے silk breathe easy جو antibacterial antiviral paint ہے تو ایسے type کے کئی سارے innovative products ہمارے پاس services بھی ہے ہمارے جیسے express painting ہم نے پہلے انڈیا میں لائے تھا جو کھی automatic machine کے جریئے گھر کے اندر paint کیا اور بہت fast ہوتا ہے clean بھی ہوتا ہے تو یہ service کئی سارے urban markets میں ہم سے لیتے ہیں لوگ ایک home shield جو ہماری division ہے جو waterproof ing کی اس میں بھی ہم نے ایک innovation لائے تھا جیسے ابھی بھی چل رہا ہے جو کافی اچھا equipment ہے جو moisture meter کے نام سے آتا ہے جو دیوار پہ جتنا moisture content ہے یہ map لیتا ہے اور اس کے مطابق right kind of product is to be suggested for waterproofing تو اس ٹائپ کی innovations ہم کرتے رہتے ہیں اور یہ innovations کے کارن ہی جو ہے ہماری جو profitability ہے وہ maintain رہتا ہے اور سیلز گروہ میں بھی ہلپ کرتا ہے مسٹر Roy ایک آپ سے view آپ کی سبسیڈری کی پر سبسیڈری کی پر بھی جانا چاہیں گی کہ کئی لیکن اگر آپ لوگ ڈاؤن لفٹ ہو ہے تو وہاں سے آپ کی operations better ہیں لیکن کئی نہ کئی ایک margins پر pressure آپ دیکھنے کو مل رہا ہے because of the raw material cost آپ آگے جا کے اپنی سبسیڈری کے لئے کیا major growth drivers دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلش ہیں کی کس سبسیڈری سے اچھ revenues expectation ہو چاہ اچھا پیٹ آنے کی امید آگے کے quarters میں بھی ہماری ساری سبسیڈری جو ہیں اگر سٹرانگ رہا اس quarter میں اور ہماری امید یہ ہے کہ ان کی جو performance وہ اچھا ہی ہوتا رہے گا آگے چل کے بھی آپ نے دو نام لیا ایک نیپال جو ہماری سبسیڈیری کمپنی ہے اس میں ہماری growth because last year وہاں پہ lockdown تھا تو اس کا top line growth بہت اچھا رہا وہاں bottom line growth بھی اچھا رہا وہاں پہ اتنا pressure نہیں دیکھنے کو ملا جتنا انڈیا میں تھا کیونکہ ان کا prices پہلے ہی increase کر چکے تھے اور وہاں پہ اگر پولینڈ کا دیکھا جائے تو پولینڈ کے جو سبسیڈیری بولکس کے نام سے ہیں ان کی step down سبسیڈیری کھولا گیا ہے ایک UK میں ایک France میں اور وہ کافی اچھا کر رہا ہے وہاں پہ pricing جو ہے تھوڑا better ملتا ہے compared to Poland profitability is higher اس لیے وہاں کا growth rate جو ہے growth بھی اچھا رہا اور profit بھی اچھا رہا مسٹر روی ایک balance sheet کا question ہے کہ debt کی position کتنی ہے balance sheets میں اور cash کتنا آپ کے پاس balance sheets میں اگر ہم expansion کے حساب سے استعمال بھی use کرنے کا سوچیں بھی کتنا ہے سر net debt ہماری zero کے کریب ہی مطلب we are a debt free company if you look at it from that perspective جو ہماری expansion چل رہی ہے ہماری internal accruval سے کام ہو جاتا ہے short term کبھی کبھی fund لینے پڑتا ہے but that is more than managed by the operation cash which is thrown out right then good luck on coming quarters as well that was mr. abjit roy ہم سے بات کر رہی تھے اس quarter کے بارے میں اور دوسرے بڑے trends